انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑے آپ سے وہ پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے آپ پر افعیار ہوئی دونوں نے مضمت کی اس کی کینیف قریشی صاحب پر افعیار کی میں مضمت کرتا ہوں آپ نے بھی ان پر حملے کی مضمت کی ایک بڑی اچھی میں کہوں گا رید ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کی طرف سے بیانات آتے ہیں مناظرے کے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم دونوں کی طرف سے پیغام ہے محبت کا ہم دونوں بھائی کٹھے بیٹھیں گے اور محبت سے بیٹھیں گے ہائے ہائے لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جاؤ یار اگر مرزے نے ملا جاؤ یار جلالی کے ساتھ کر لو یار اس کا سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے مرزا صاحب کو کہ جب وہ انگڑ بازی کرتے ہیں ان سے جب یہ سوال ہوا آپ کے حوالے سے بھی تو انہوں نے کہا کہ آج مفتی نیف قریشی صاحب ہیں کل کوئی اور مجھے کہے گا پرسو کوئی اور کہے گا تو وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا لانچ کرو جس طرح میں ان کے الفاظ اگر بتاؤں تو وہ جس میں نام لیتے ہیں مفتی تکیو عثمانی صاحب کا منیبور احمان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو لے گیا ہیں یا اگر وہ نہیں آ سکتے تو یا منیبور احمان صاحب یا تکیو عثمانی صاحب اپنے ساتھ کسی کو بٹھائیں اور بٹھا کے کہیں کہ یہ میری طرف سے آ رہا ہے اگر یہ ہارا تو میری ہار ہے یہ جیتا تو میری جیت ہے تو میں تھے ہار ہوں لیکن اتنا بھی وہ جو تکبر اور وہ جو کر رہے ہیں نا مرزا صاحب میں نے فرکہ میں نے انج کر دیتا ہے میں دکان پتہ نہیں ہار ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے کمرے کے اندر سے میرے خال میں باہر نہیں نکلے کہ ان سے اطلاع نارد ہے مرزا صاحب یوٹیوب سے باہر بھی دنیا ہے اگر آپ کے کہیں دس بیس لاکھ فالور ہیں تو یہ عربوں مسلمانوں کا کتنے فیصد مند رہے ہیں کائنا جتنے ان کے سال کے ایورجن ان کے یوٹیوب کے بھی ورزاتے ہیں نا اس سے زیادہ میرے جلسوں کے بھی ورزاتے ہیں آپ کی بات ہمیں بھی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں جو باتیں کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ ہم خود بھی یونیورسٹی میں ایک چیز ہے کہ نوجوان نسل میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا وہ بڑے مقبول ہو رہے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑے آپ سے وہ پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے آپ پر افعیار ہوئی دونوں نے مضمت کی اس کی کینیف قریشی صاحب پر افعیار کی میں مضمت کرتا ہوں آپ نے بھی ان پر حملے کی مضمت کی ایک بڑی اچھی میں کہوں گا رہی تک ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کی طرف سے بیانات آتے ہیں مناظرے کے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم دونوں کی طرف سے پیغام ہے محبت کا ہم دونوں بھائی کٹھے بیٹھیں گے اور محبت سے بیٹھیں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب میں آنا چاہتا ہوں آپ کے اکیڈمی میں یا میرے پاس تشریف لیں کہ ہم دونوں یہاں بیٹھ کر ہم یہ جو آپ اس قوم کو جناب وہ آنکھیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں آپ ان آنکھوں کو دیکھنے نہیں دے رہے آگے آپ نے جناب وہ بلیک شیڈ آپ نے لگا دیئے آہیں ذرا اس کو اٹھاتے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں نے کوئی یہ شرط رکھی ہے لاؤ بھائی مناظرہ چوک میں ہوگا مناظرہ پولیس کی مجودگی میں ہوگا ڈی سی کے عافظ میں ہوگا میں یہ نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں خموشی سے آتے ہیں خموشی سے آپ میرے پاس آ جائیں یا خموشی سے میں آپ کے پاس آتا ہوں بیٹھ کے ہم پہلے شرطیں طے کر لیتے ہیں کہ بھائی کس جناب ڈائیگرام یعنی کس زابطے کے اندر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد موضوع بھی ہم تے کر لیتے ہیں کہ بھائی کیا موضوع ہے ہمارا اور پھر اس کے اوپر ہم ایک ٹائم رکھ کر گفتگو کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا چلو ہم دو ہی ہوں گے تو وہاں وہ جمگٹھا تو ہو گئی نہیں نشاءاللہ باشا کرنے والا تو ایک دو بندے ان کے الپر ہوں جو کہ ان کو چیزیں کوئی نکال کے دکھا دیں کوئی ایک دو میرے ساتھ ہو جائیں گے کوئی کتاب کوئی چیز اٹھا کے دکھا دے گا باقی کیمرے ہوں گے پھر اس کے بعد ہم وہاں آنکروں سے دیکھ لے گی کہ کیا ہوتا ہے یا میں نے جیسے کہ ہم نے پہلے کا بندے کو بٹھایا ہوئے اویسر بانی صاحب کو کہ وہ درمان میں بیٹھ جائیں گے مرزا صاحب سوال کریں روک کے کہ جی اس کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے میں روک کے سوال میں کہوں گا کہ جی نہیں مرزا صاحب یہ سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے یوں آئیں نا یار ون ٹو ون کریں گھنٹے کے اندر مسئلہ لوجائے گا تو اصل بات یہ ہے شاہ صاحب مرزا صاحب اس لیے نہیں آئیں گے کہ الحمدللہ ہم حقیقت پہ کھڑے ہیں ہمارا موقف واضح اور حقیقت پسندانہ موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو تم ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہو وہ جو کفریہ عبارات کے حوالے سے یہ سب چیزیں کفریہ باتیں وہ بھی کہتے ہیں یہ کفر ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ چیز کفر ہے اب جھگڑا کیا رہ گیا جھگڑا یہ رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مہین الدین چشتی اج میری کافر ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی طرف یہ چیزیں جو تم نے منصوب کی ہیں یہ کہیں نسبت قطعی نہیں ہیں اور ایک عام زنی باتوں پر اٹھ کر اتنے بڑے اللہ کے ولی کو آپ کافر کہہ دیں اور اس وجہ سے تم جناب پوری امت کو تم تمام بریلوی مسلک کے لوگوں کو صوفیاء کے ماننے والوں کو تم کافر کہہ رہے ہیں یہ کس قدر دلیری ہے کس قدر جورت ہے دین کے اندر بگاڑے اور دین کے اندر جس کو بنا دیئے ہیں انہوں نے ایک انٹینٹینمنٹ کا سسٹم بنا دیئے جو دل کر رہے ہیں جناب اٹھا کے بات شروع کر دے بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن ان سے جب یہ سوال ہوا آپ کے حوالے سے بھی تو انہوں نے کہا کہ آج مفتی نیف قریشی صاحب ہیں کل کوئی اور مجھے کہے گا پرسو کوئی اور کہے گا تو وہ بلکل کہتے ہیں کہ بڑا لانچ کرو جس طرح میں ان کے الفاظ اگر بتاؤں تو وہ جس میں نام لیتے ہیں مفتی تکیو عثمانی صاحب کا منیبو رحمان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو لے گیا ہیں یا اگر وہ نہیں آ سکتے تو یا منیبو رحمان صاحب یا تکیو عثمانی صاحب اپنے ساتھ کسی کو بٹھائیں اور بٹھا کے کہیں کہ یہ میری طرف سے آرہا ہے یہ ہارا تو میری ہار ہے یہ جیتا تو میری جیت ہے تو میں تیار ہوں اچھا بات مختصر سے یہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے تو انہوں نے کبھی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا وہ تو جو جیسے کہتے ہیں گلی مولے کا کوئی یوٹیوبر مولوی بھی بیٹھا ہوئے تو اس کے لڑکے اس کو جواب دہ رہے ہوتے ہیں جب اس کے خلاف وڈیو بنا رہے ہیں اس کی چیزیں اٹھا رہے ہیں اس وقت تم نے یہ پوچھا ہے کہ یہ اس کی بریلوی مسئلہ کے اندر کیا ایسیت ہے اس کو تو تم موقف ہے اہل سنت کے خاتے میں ڈال کر تو تم اس کو آئی لیٹ کر رہے تھے ییلو بریلویوں کا موقف آ گیا تو جب دفاع کرنے کی باری ہے تو اس وقت تم کہتے ہو کہ فلانا مجھے دے اس وقت بھی کیا تم نے یہ کریٹیریہ رکھا تھا کہ یہ جتنے آپ ان کے یوٹیوب چینلز پہ دیکھیں کہ کس کس کی جہاں کبھی کس کی کبھی کس کی وہ وڈیو ڈالی نکالی اس وقت نہیں دیکھتا کہ اس کی مسئلک محصیت کیا ہے اور جب اگلہ تجھے ٹکرے تو اس وقت جناب اللہ تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ فلان سے لکھوا کہلا پھر کہتا ہے جی ہے انیف قریشی تو ایک چھوٹی سی جماعت کا جو پارٹی کا وہ ہے حالانکہ پہلے انیف قریشی بریلویوں کا مناظر آزم تھا وہ امام المناظرین تھا وہ سب کچھ تھا لیکن جس دن سے مرزا صاحب کے سامنے وہ چھوٹا ہو گیا آپ کو تو پھر چھوٹے سے بلکل بھی خوش ہو کے کرنا چاہیے چھوٹا بندہ ہی بگت رہا ہے نا اچھا جی وہ اس نے تین نام اس دن ویڈیو میں لی ہیں ایک دعوت اسلامی ایک اشرف جلالی اور امریکہ یہ چھوٹا سے اچھا یار میں چھوٹا ہوں نا چلو مجھے تم ملگ رکھا رہے ہو جاؤ یار تم دعوت اسلامی کے کسی جناب نمائندے سے کر لو بھائی جماعت کی طرف سے ایک نمائندہ ہے میں دعوت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوں ڈاکٹر جلالی کے ساتھ تم نے کرنا ہے ڈاکٹر جلالی سے کرنا ہے اس نا یار مرزے کے جو یہ جو موقف ہے ویسے جلالی کے ساتھ ہمارا واضح طور پر اختلاف ہے سیدہ کائنات اور اس کے زیل اور زمن میں باقی چند مسائل کے ساتھ ہمارا اس سے بالکل اختلاف ہے جب تک ہمارا علمی اختلاف حال نہیں ہوتا ہم بالکل اپنے اسی سٹینڈ پر کھڑیں سیدہ کائنات کے ساتھ کھڑیں بی بی پاک کے ساتھ کھڑیں رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کھڑیں لیکن اگر کبھی جلالی صاحب کو اپنا یاد آتا ہے کہ بھئی یہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے انسان ہے تو ہمارا تو ختم ہو جائے گا معاملہ ہم تو پھر آپ اس میں بھائی بھائی یہ کٹھے ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں جاؤ یار اگر مرزے نے منا جاؤ یار جلالی کے ساتھ کر لو بات ختم ہوئی نا کرو تو صحیح نا لیکن یہ بھی نہیں اب پتہ نہیں ہے اب آنا کون سا جائے گا بیسے اس کا سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے مرزا صاحب کو کہ جب وہ انگڑ بازی کرتے ہیں ویڈیو کا جواب ویڈیو کے تو اس وقت تو یہ کلپ جناب والا ان لوگوں کے بھی لگاتے ہیں جن کو ملے کا کوئی بندہ بھی نہیں جانتا اس وقت ہمارے مسلک کے خلاف تم نے استعمال کرنی ہو تو اس وقت تم نے حیثیت مسلک کی دیکھی ہے کہ بھئی اس کی مسلک میں کیا حیثیت ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر تم تورے مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہو اس وقت تو چلے چلے ملنگوں کی ویڈیو لگا کر یہ وہ راد کر رہا ہوتا ہے اور جب راد کرنے پہ آئیں جو شخص پورے دنیا کے اندر اپنے مسلک کی نمائنگی کا کر چکا ہے کر رہا ہے مناظرے کر رہا ہے پورے جناب میڈیا پر سوشل میڈیا پر عدالتوں میں جا کر تو اس سے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ شوٹا سے میٹھا مسئلہ نہیں ہے اصل میں اس کو پتا ہے میں نے اس دن بھی کاس میں کہا تھا ربانی صاحب کے کہ یہ جب مرزا صاحب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے ان کو سمجھا جائے گی آپ انشاءاللہ بہت دنیا دیکھ آنکھیں تو لگ جائیں گے نا قوم کو اچھا ویسے بالکل آپ کی بات ہمیں بھی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں جو باتے کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ ہم خود بھی یونیورسٹی میں ایک چیز ہے کہ نوجوان نسل میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا وہ بڑے مقبول ہو رہے ہیں اور روز بروز اب ہم یونیورسٹی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ جس طرح ان کا ایک کلپ تھا نا کہ میں لوگوں کے گھر میں گھوست چکا ہوں تو ہر گھر میں کوئی نا کوئی جو ہمارے دوست ہیں جو یونیورسٹی میں ہوگے باہر تو وہ ان کو سنتے ضرور ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہیں کتابوں سے چیزیں حوالے کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو سنا جانا اور ہے اور کسی کے عقیدے اور اس کی ہر بات کو ماننا اور ہے بے شک مرزا صاحب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ میں بھی ان کا انکار نہیں کر سکوں گا بھائی اگر وہ حقیقت کے این مطابق پران سنت کی کوئی بات کر رہے بھائی ایک آدمی کوئی ساری زنگیروہ غلط بات نہیں کرتا اس طرح تو سودہ بکتہ بھی نہیں ہے بھائی اس کی کوئی اچھی باتیں بھی تو ہوں گی ایسے تو نہیں ہے اس کی بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہوں گی قرآن و سنت کے والے سے بھی ہوں گی عالی بیعت کے والے سے بھی ہوں گی صاحبہ کے والے سے بھی ہوں گی یہ تو نہیں کہ مرزا کہہ اس نے غلط کہہ مرزا کہہ عزور آخری نبیوں نے کہہ غلط کہے ہم تو اس کی ان گڑیبڑ اور گندی باتوں کو عوام کے سامنے ایلائٹ کرتے ہیں جو ایک نیا فتنہ وہ لوگوں کے اندر اس نے ڈال دی ہے اب اس میں جو شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی نسل کے حوالے سے یہ بات ہے اصل میں ہماری قوم آپ کو پتہ ہے کہ اگر ساری زندگی بوڑے ہو گئے ہیں بیس ترابیوں پڑتے ہیں لیکن اگر کہیں نئے اکلے پا جائے نئی تحقیق آگئی چار رکعت ترابی ہے اس کو دیکھنا کہ بیس رکعت ترابی کی اوپر اگر کوئی قرآن و سنت کے دلائل دے گا تو اس کو سو بندہ دیکھے گا اور جو کہے گا چار رکعت ترابی کی نماز ہے تو اس کو دس لاکھ بندہ دیکھے گا کہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ایک نیا جناب وہ لوگ آئے ہیں اچھا اب اسی طرح جب مرزا صاحب ایک نئی پوری امت سے ہٹ کر ایک نئی چیز کریں گے تو ظاہر ہے ان کو تو لوگ دیکھیں گے نا کہ یار یہ یہ کیا کہ یار اچھا یہ بات بھی ہے میں اس کی اگزامپل آپ کو دے رو ایک شیعہ سکالر کا سکالر تو غیر نہیں کہیں ان ناؤنس اے بندے میں اس کے کلپ میرے پاس آئے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق نہیں تھے رسول اللہ کے ساتھ اور بہاری کی ایک اوال ہے دور سے کھینچ کے لائے کہ یہ ادھر موجود ہے لو جی دڑا 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 پانچ دنوں کے اندر دس لاکھ بندہ فیس بک کے اوپر ایک کاؤنٹ پہ اس کو دیکھ گیا حالانکہ شیعہ سننی تمام تفسیر عدیس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق ہی تھے اس کا مطلب ہے کہ نگڈیو چیز کو عوام دیکھتی ہے میں نے آج دن کو ایک اور جو انہا صاحب تھے پوڈکاسٹ کرنے ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ کعبہ شریف کی عبادت لاکھوں لوگ کر رہے ہیں ان کا تو کبھی فٹو نہیں آئے ایک آدمی نے کرسی اٹھا کر وہ توڑا اس کی تصویر پوری دنیا کے اندر آگئی اس کا مطلب ہے جو بیچ میں کوئی کھا چمارتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ تو ہماری قوم کا ایک نیچر ہے لیکن اتنا بھی وہ جو تکبر اور وہ جو کر رہے ہیں مرزا صاحب میں نے فرکہ میں نے انج کر دیتا ہے میں دکان پتہ نہیں آ رہو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے کمرے کے اندر سے میرے خال میں باہر نہیں نکلے کہ ان سے اطلاع نارد ہے مرزا صاحب یوٹیوب سے باہر بھی دنیا ہے اگر آپ کے کہیں دس بیس لاکھ فالور ہیں تو یہ عربوں مسلمانوں کا کتنے فیصد بن رہے ہیں اس سے باہر بھی نکلی ہے ٹھیک ہے اگر ہم عوستاً لگائیں نا جتنے ان کے سال کے ایورجن ان کے یوٹیوب کے بیورز آتے ہیں نا اس سے زیادہ میرے جلسوں کے بیورز ہوتے ہیں یعنی جن کو میں لائیو سامنے بیٹھ کر اڈریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ملوے ایک ایک جلسے میں ہمارے دس دس بیس بیس ہزار بندہ ہوتا ہے بعض اقال لاکھ لاکھ بندہ بھی ہوتا ہے ہم خطاب کرتے ہیں گھنٹا گھنٹا وہ بیٹھ کے سنتے ہیں تو اب آپ کی ایک لاکھ جو انا ویوز دیکھے کہ بتا نہیں کون ہمارے تو پیسیفک لوگوں نے جناب بیٹھ کے دیکھا تو بہرحال ہم ان چیزوں میں بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی اللہ کرے تمہیں پجاس کروڑ بندہ دیکھے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ تم کیا کیا رہے ہو ہمیں اس سے اختلاف ہے جو تمہاری بعض چیزیں غلط ہیں ہمیں ان سے اختلاف ہے